اسلام علیکم میں بہمداد سومرو کل سے پاکستان کی سیاست کروٹ لینے جا رہی ہے کیونکہ کل پاکستان کے نئے آرمی چیف عوضہ سنبھال لے جا رہے ہیں جنرل آسم منیر چارج لیں گے اور جنرل کمر جاوید باجوا صاحب اسٹک کمان کی اسٹک ان کے حوالے کر کے ریٹائرڈ ہو جائیں گے ویسے تو اس عوضے کے جو چارج سنبھالنا چارج چھوڑنا اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک دفاعی آفس ہے دفاعی عوضہ ہے پاکستان کی سربراہی کا عوضہ ہے پاکستان کی جو بری فوج ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے چھ سال کے بعد کمر جاوید باجوا صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں انہوں نے ایک ایکسینچنل لی تھی تعلق کوئی نہیں ہے سیاست سے اس معاملے کا مگر کیونکہ پاکستان میں فوج کا سیاست میں مداخلت کا کردار رہا ہے سیاست میں مداخلت رہی ہے لہٰذا یہ جو آفس ہے یہ جو 29 نمبر کا دن جو کل شروع ہونے جا رہا ہے اس دن کی تیاری کئی سالوں سے کی جا رہی تھی اور اس دن کے چکر میں ایک حکومت چلی گئی اور دوسری حکومت جاتے جاتے بچی ہے یا دوسری حکومت کو گھر بھیجتے 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 امران خان صاحب خود ناکام ہو کر اپنی سیاست کو زموین بوس کر بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں گلیاں دے کک ہو جانا تو خان صاحب جائے وہ گلیوں میں رول گئے اس دن کے لیے تعلق کوئی نہیں سیاست سے کوئی بلکہ آئینی قانونی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے دنیا جہان میں استقروری کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوتی کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی ابھی دو روز پہلے پاکستان میں تمام فوجوں کے سربراہ کا جو آفس ہے عدہ ہے چیئرمن جائنٹس چیف آفس سٹاف کمیٹی اس کے طور پر جنرل ساہر شمشات صاحب نے چار لے لیا حلو بھی اٹھا لیا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی ہم نے کوئی بات نہیں کی کسی نے کوئی بات نہیں کی وہ تمام بری بحری اور فضائی ہے تینوں فوج کے وہ سربراہ ہیں اس لئے جوائنٹس چیف آفس جو ہے وہ چیئرمن جوائنٹس چیف آفس سٹاف کہا جاتا ہے ان کو وہاں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا لیکن کیونکہ بری فوج کے سربراہ جو ہیں پاکستان میں وہ طاقتور ترین شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور میں نے جیسے گزارش کی پہلے کہ اس پر مداخلت بھی رہی ہے پاکستان میں پاکستان کی سیاست میں کیونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کروٹ لینے جا رہی ہے پاکستان کی سیاست کیونکہ ایک اعلان ہو چکا ہوا ہے اور اس اعلان کی بھنک یا وہ اندازہ وہ خدشہ عمران خان صاحب کو پہلے تھا اور عمران خان صاحب جو کچھ کرنے جا رہے تھے کل کے دن کے حوالے سے اس کی بھنک نواز شریف صاحب کو عاصف زرداری کو اور دیگر جو پلٹیکل پارٹیز ہیں پرانی ہماری عمران خان صاحب پی ٹی اے تو نہیں پارٹی ہے نا ان کو تھی تو اسی وجہ سے انہوں نے احتیاطاً عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی کہ اس دن پر کنٹرول اپنا ہوں اس دن کی تقرری پر کنٹرول اپنا ہوں اور عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ اس دن کی تقرری اگر یہ لوگ کریں گے اپنی مرضی سے تو وہ جو جرنیل ہیں وہ غیر سیاسی ہو نہ ہو خدشہ تھا عمران خان صاحب کا کہ کم از کم وہ میرے مخالف ہوں گے یا کم از کم مجھے سپورٹ نہیں کریں گے اب یہ سارے ان کے خدشات ہیں ان کے وہم و گمان ہیں اب عمران خان جو کرنے جا رہے تھے وہ عمران خان صاحب کر پاتے نہیں کر پاتے اب تو خان صاحب نے ایک بار قسم کھا لی انہوں نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم مجھے قسم لے لیں میں نے تو جنرل فیض حمید کو تو آرمی چیف لگانے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہوا تھا اصل کہانی جہاں سے بات چلی تھی وہ یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی دوہزار انیس سے ہاتھ پر لے کر پھر رہی تھی پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو کہا کہ جی تحریک عدم اعتماد اس کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے مولانا فضل رحمان صاحب کو کہا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے یہ وہ دور ہے جب شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو سے ملاقات اسے انکار کیا کرتے تھے ملاقات کے لئے بلاول بھٹو فون کرتے تھے شہباز شریف صاحب فون پر بھی نہیں آتے تھے بارال اور جب مسلم لیگ نون کے یا مولانا فضل رحمان صاحب یا دیگر جو عقابرین تھے ان سے جب بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں تحریک عدم اعتماد کے لئے ہمیں فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے ہوگی تو جن کو ہم سیاست سے باہر کرنا چاہ رہے ہیں ان سے مدد لینا بنیادی طور پر ان کے سیاسی کردار کو مزید مضبوط کرنا ہوگا اس لئے ہم تحریک عدم اعتماد کے آپشن کو مسترد کرتے ہیں شاید خاکانب باسی مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب بزات خود مولانا فضل رحمان صاحب بزات خود یہ سارے یہ باتیں کرتے رہے ہیں پھر پی ڈی ایم بنا دوہزار بیس میں ستمبر دوہزار بیس میں پی ڈی ایم کا جو لائن اف ایکشن تھا چارٹر اف ایکشن تھا اس میں وہ دسلقات تھے میرا خیال ہے اس میں تحریک عدم اعتماد ایک آپشن کے طور پر اور آخری آپشن کے طور پر موجود تھی اور اگر وہ ناکام ہوتی تو اس کے بعد پھر لانگ مارچ ایسٹیفوں اگرہ کا سوچا جائے گا اس طرح کا کچھ تھا تو جب مارچ دوہزار اکیس میں تحریک عدم اعتماد اپنا لانگ مارچ کا ٹائم آیا چھپیس مارچ کو لانگ مارچ ہونا تھا تو مولانا فضل رحمان صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے استفعوں کا کہا کہ جی استفعے دینے تو پیپلز پارٹی نے کہا ہم استفعے نہیں دیں گے اطاعت ٹوٹ گیا اور لانگ مارچ بھی نہیں ہو سکا تو یہ وہ وقت تھا مارچ دوہزار اکیس کا جب اپوزیشن سینٹ میں عمران خان صاحب کو شکست دے چکی ہوئی تھی یوسف رضاگیلہ نکامیاب ہو گئے تھے حفیظ شیخ خار گئے تھے تو پیپلز پارٹی کو اس جیت سے اپنے حق میں دلیل ملی پیپلز پارٹی کا فوکس تھا کہ ہم نے عمران خان کو اس کے گھر میں گھس کے ہرائیا ہے تو اب ہمیں تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے باقی جماعتیں پی ڈی ایم کی وہ چاہتی تھی کہ نہیں ہمیں لانگ مارچ اور استقفال کی طرف جانا چاہیے اتحاد ٹوٹ گیا لیکن اتحاد ٹوٹنے کے باوجود ان جماعتوں کی ایک دوسرے کے ساتھ تلخیاں تو رہیں لیکن رابطے بھی رہے سیاسی جماعتیں راستے تو بند نہیں کرتے تو بارحل پھر یہ ہوا کہ دسمبر دوہزار اکیس میں جا کر عاصف زرداری صاحب نے دوبارہ نومبر دسمبر میں عاصف زرداری صاحب نے دوبارہ معاملہ گھر مانا شروع کر دیا میاں نواز شریف صاحب کو میسج کرنا شروع کر دیئے مولانا صاحب سے رابطے کرنا شروع کر دیئے یہ وہ رابطے تھے جن کا کسی کو پتا نہیں تھا اور پھر دسمبر اور جنوری میں جا کر عاصف زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو میسج بھیجا کہ دیکھیں میاں صاحب تحریک ادم اعتماد کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پلان بڑا خطرناک ہے اگر ہم نے ابھی عمران خان کو نہیں بھیجا تو بہت نقصان ہوگا میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی اگر ہم عمران خان کو بھیجیں گے تو اس کی خراب کار کردگی کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑ جائے گا ملک محشت دوب رہی ہے مہنگائی ہے تباہی ہو جائے گی عاصف زرداری صاحب نے پھر میسج کیا کہ ان کا پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب مارچ کے آس پاس کہیں آرمی چیف کمر جائد باجوہ صاحب کی کریں گے چھٹی ان کو گھر بھیج دیں گے جس کے عمران خان صاحب نے اشارے کئی بار دیئے تھے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو کئی بار اپنے جو وی لاغس میں گزارش میں کر چکا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی ذاتی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے خلاف تحریک ادم اعتماد آئے گی تو یا تحریک ادم اعتماد ایک سجیدہ مرحلے میں داخل ہوگی یا اس پر ڈسکشن ہوگی تو میں کمر جائد باجوہ صاحب کی چھٹی کر دوں گا یہ عمران خان صاحب کا پلان تھا تو بارال تو زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ اصل منصوبہ سمجھیں میاں صاحب یہ حامل میر راوی ہے ان چیزوں کے اصل منصوبہ سمجھیں منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کمر جائد باجوہ صاحب کی چھٹی کر کے ان کو گھر بھیج کر اپنی مردی کا آرمی چیف یعنی فیض حمید صاحب کو آرمی چیف لگا لیں گے اگر فیض حمید آرمی چیف آ گئے تو پھر عمران خان صاحب اپنی مردی سے انتخابات کروا کے ٹو تھرڈ مجورٹی لے کر آر ٹی ایس بٹھاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں کر کے لے آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ نہ صرف ہمیں سیاست سے آؤٹ کر دیں گے بلکہ پارلیمانی جمہوری نظام کی بساط لپیٹ دیں گے صدارتی نظام لے کر آ جائیں گے پھر ہمیں دوبارہ کئی دہائیوں تک جدو جہد کرنی پڑے گی پاکستان میں واپس جمہوریت لانے کے لیے تو مسئلہ مقبولیت کا مسئلہ سیاست کا نہیں ہے مسئلہ یہاں پر نظام کا ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے سورسز سے اپنے طریقے سے اس بات کو اس منصوبے کو کاؤنٹر چیک کیا تو نواز شریف صاحب کو اس چیز کی سمجھ سمرات کے تصدیق ہو گئی اور میاں صاحب نے پھر جنوری میں آمادگی کا اظہار کیا اور پھر فروری چھے فروری کا دن ہے عاصف زرداری بلاول بھٹو چل کر گئے شاباز شریف صاحب کے گھریاں لاور میں مارڈل ٹاؤن میں اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں اناؤنس کیا گیا کہ ہم تحریک ادھم اعتماد عمران خان کے خلاف لانے جا رہے اور پھر آپ کو یاد ہوگا چھبیس فروری کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یا بائی سے تئیس فروری کو بطلب بیس کے بعد روس کے دورے پر گئے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میرے روس کے دورے پر جانے کے بعد میرے خلاف یہ ساتھ ہوئی حالانکہ چھے فروری مجھے تاریخ یاد ہے چھے فروری کو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اناؤس ہوا تھا فیصلہ پہلے ہو چکا ہوا تھا پہلے تو وہ دیکھ رہے تھے نا کہ ممکنات کتنی ہے ایسے نہ ہو کہ اعلان کر کے بیٹھ جائیں اور پھر پیچھ ہٹنا پڑے پورا بندوبست کر کے ہی اعلان کرنا تھا کتنے اتحادی چھوٹنے کو تیار تھے پی ٹی آئی کے اندر سے کتنے ارکان تیار تھے بارہ لیکن سارا کچھ فوکس تھا کل کے دن کے لیے کہ بھئی اب اپنی حکومت ہم لیں کمرچاہید باجوا صاحب جب ریٹائرڈ ہوں گے اس وقت ہم آرمی چیف اپنی مرضی سے یا اپنے اختیارات کے تحت امران خان صاحب نے ساری کچھ جتنی بھی تقریریں کی آرمی چیف کو متنازع بنانے کی ایڈوانس میں کوشش کی لیکن اب جو انہوں نے جا کر جملہ کا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آرمی چیف آرمی چیف ہوتا ہے وہ اپنے ادارے کا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کسی کے لیے سیاسی طور پر اس طرح شاید استعمال نہ ہو باجوا صاحب نے تو وہ جو ایک ادارے کا فیصلہ تھا نا عمران خان صاحب کو لانا کرنا اور پھر وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے چھ مہینے ادارے نے مسلسل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے غیر سیاسی ہونا ہے تو عمران خان کو لانا تو ادارے کا فیصلہ تھا تو عمران خان صاحب کو ہٹا کر انتیس نومبر کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے عمران خان صاحب کی ناکامیوں کا سارا ملبع اپنے سر لے لیا اور اس کے پیچھے صرف یہ تقرری نہیں تھی نظام تھا کیونکہ اس تقرری کے بنیاد پر عمران خان صاحب کھیلنا چاہ رہے تھے تو خان صاحب جو ہیں وہ صرف اس تار میں تھے اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح ان کے جو جن کو وہ لگانا چاہ رہے تھے وہ اس دوڑ میں شامل ہو جائیں جتنی بھی ریکوائرمنٹ سے وہ پوری ہو جائیں تو میں ان کو ارمی چیف لگا کر باقی نظام اپنے آتھ لے لوں گا وہ جس طرح آپ کو یاد ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں میں نے عمر اصد کیسر کو کہا تھا نو اپریل کو کہ بس گھنٹہ ڈیڑھ اور نکال لو اجلاس تحریک عدم اعتماد پیش نہ ہونے دو اور اس کے بعد ہم کھیلیں گے اس کے بعد ہم تحریک عدم اعتماد پی جائیں گے اس طرح عمران خان صاحب منشوبے بنا رہے تھے غیر عینی غیر جمہوری تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر میاں نواز شریف صاحب نے آماد کی ظاہر کی اور پھر آپ نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد آٹھ مارچ کو جمع بھی ہو گئی اور عمران خان صاحب اس کو ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے اور تین نومبر کو جو ہے وہ تین اپریل کو تین نومبر تو ابھی حملہ ہوا نہیں عمران خان صاحب پر تین اپریل کو جا کر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا دن تہہ ہوا لیکن اس دن عمران خان صاحب نے رولنگ دلوا کر قاسم سوری سے تحریک عدم اعتماد پی گئے سپریم کورٹ نے سور موڈو لیا سات اپریل کو سپریم کورٹ نے تحریک عدم اعتماد کے خلاف رولنگ جو تھی وہ کل ادم کر دی اور نے نو اپریل کو کہا کہ تحریک عدم اعتماد ہوگی تحریک عدم اعتماد ہوئی پھر آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے ستائیس مارچ کو یعنی تحریک عدم اعتماد سے پہلے وہ امریکی سائفر والا جو ہے وہ انہوں نے بنایا تھا ایک سازشی بیانیاں جس کو جالی بیانیاں جس کو آرمی چیف کورٹ باجوہ صاحب نے کہا ہے تو بارہ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہوا اس وجہ سے کہ عمران خان نظام کو اپنے آرمی چیف کا آرمی چیف لگا کر نظام کو چینج کرنے جا رہا ہے دیکھیں کئی بار یہ بات فیصل وڑا نے کی ہے عمران خان نے ریسلٹی ایک انٹریویو میں کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ دیکھیں جی صدارتی نظام زیادہ مضبوط ہوتا ہے زیادہ مضبوطی کے ساتھ مستحکم ہوتا ہے یہ جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس میں تو حکومت بلکمل ہوا کرتی ہے صدارتی نظام زیادہ سوٹیبل ہے تو خان صاحب کے دماغ میں بھی یہ بات تھی اور اس سے پہلے جو بریفنگز ہوئی تھی عمران خان صاحب کو لانے کیلئے جو پروجیکٹ عمران خان کے متعلق جو بریفنگیں دی جاتی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ جی اٹھاروی ترمیم یہ کیا ہے نکال دو آئین سے یہ پارلیمانی جمہوری نظام یہ نہیں چلے گا پاکستان کیلئے نہیں اس کو نکال دو اس کو ختم کر دو ہم تو صدارتی نظام چاہتے ہیں جہاں ایک شخص فیصلہ کرے تو بنیادی منصوبہ یہ تھا اور اس منصوبے کے لیے کل کے دن کا عمران خان صاحب یا کل کے دن کی تقراری کل کے دن کرتے یا پھر اس سے پہلے جب ان کو موقع سمجھتے کمر جاہد باجوہ صاحب کو گھر بھیج کر اور پھر باقی جو ان کا منصوبہ تھا اس پر مندرامت کرتے تو جب عمران خان صاحب کو نکال دیا گیا تو عمران خان صاحب نے پھر یہ جو تحریک ستائیس مارچ شروع کی الیکشن کے نام پر کہ جی مجھے انتخابات چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میں صرف اور صرف شفاف ساف شفاف انتخابات چاہتا ہوں چھبیس کو یہ جو دو روز پہلے خان صاحب نے راول پنڈی میں جو اجتماع کیا اس اجتماع میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن تو ہم نہیں مل رہے مجھے لہٰذا اب میں سمجیوں سے باہر جاؤں گا کیونکہ الیکشن ٹارگٹ نہیں تھا الیکشن حدف نہیں تھا عمران خان صاحب کا حدف تھا کہ کسی طور پر یہ تقرری نہ ہونے دو تقرری سے پہلے انتخابات ہو جائیں اس کے لئے انہوں نے پیشکش بھی کی تھی کمر جاہد باجوہ صاحب کو تحریک ادم احتمال کے دوران بھی کی تھی کہ آپ کو میں غیر میں نہ مدد تک آرمی چیف بنانے کو تیار ہوں آپ تحریک ادم احتمال ناکام بنوائیں کیونکہ نظر اس دن کے اوپر تھی پھر عمران خان صاحب نے اس کے بعد تحریک ادم احتمال کامیاب ہونے کے بعد اور اپنی تحریک کے دوران کہا کہ یہ تو آرمی چیف نہ لگا ہے نہیں لگا سکتے عاصف زرداری نواز شریف یہ تو چور ہیں ڈاکو ہیں تو پہلے انتخابات کروائے جائیں پھر نہیں آنے والی حکومت جو ہو وہ آرمی چیف لگا ہے تب تک کمر جاہد باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے عدے پر بیٹھے رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ موخر کی جائے یعنی ان کو ایک اور ایکسٹینشن دی جائے کیوں تھا یہ سارا کچھ اسی لیے تھا کہ عمران خان صاحب کو کہ دماغ میں جو منصوبہ تھا وہ ابھی تک تھا تو جی چھبیس کو عمران خان صاحب نے جلسہ کیا اس جلسے تک عمران خان صاحب کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی امید تھی کہ میں کسی طریقے سے سسٹم کو ڈکٹیٹ کروا کے اپنی مرضی کروا لوں گا یہ تقریری رکوا لوں گا دمکی دی کہ جی میں عدالت میں جاؤں گا کہتے رہے کہ جی یہ تقریری نہیں کر سکتے اس جرنیل کو لگائیں گے جو ان کی چوریاں اور ڈاکے جو ہیں ان پر پردہ ڈالے گا جو ان کے ساتھ ملے گا ان کے ساتھ مل کر میرے خلاف مجھے ناہل کروائے گا تو اب کیونکہ عمران خان صاحب ناکام ہو گئے الیکشن والی تحریک ختم ہو گئی عمران خان صاحب نے سڑکوں سے ختم کتوبہ کر لی کہ میں سڑکوں پر دوبارہ نہیں آ رہا اب میں اسیمبلیو سے باہر آ جاؤں گا ریزائن کر دوں گا تو ریزائن کر کے عمران خان صاحب آتے ہیں نہیں آتے لیکن اب چیز جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا اور جو اعلان کر چکے ہیں ظاہر ہے اس پر عمل ہوگا کہ جی ہم سیاست میں ہماری بداخلت نہیں ہوگی سیاست سیاست دان جانے تو پھر پاکستان کی سیاست کے رنگ بدلے ہوں گے نرالے رنگ ہوں گے پھر عمران خان صاحب اس طرح اچھل کود نہیں کر پائیں گے پھر اگر عمران خان صاحب زوراور ہوں گے ان کے طاقت ہوگی عوامی تو اپنی بات منوا لیں گے اور اگر عمران خان صاحب فاؤل کھیلیں گے آئین کے خلاف بات کریں گے تو پھر قانون اپنی طاقت دکھائے گا اس طرح عمران خان صاحب کو پھر کھلی چھوٹ نہیں ملے گی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے جو مردی کہہ دیں فوج کو کہہ دیں کہ مجھے انتخابات دلوا ہو اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ چوکی داروں کا کام نہیں الیکشن دلوانا حکومت انتخابات کروائے رویے بدل گئے بولیاں بدل گئیں الفاظ بدل گئے اب شہد ملارے بات کرتے ہوئے پہلے زہر اگل رہے تھے تو پاکستان کی سیاست جو ہے یہ جو غیر سیاسی عوضہ ہے اس پر نئے جرنل کے بیٹھنے کے بعد تبدیل ہونے جا رہی ہے اور تبدیلی کے جو منفی اثرات ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر جائیں گے سسٹم کے اوپر جو تبدیلی جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کے اوپر اگر عمل درامت شروع ہوتا ہے اگر غیر سیاسی فوج ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے بٹن نہیں دبایا جا سکتا عادتیں آہستہ آہستہ جائیں گی لیکن اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو پھر پاکستان میں پاکستان کے سیاسی سسٹم میں تبدیلی کا ارتقائی عمل شروع ہو جائے گا تو جب وہ ارتقائی عمل شروع ہو جائے گا تو اس کا نقصان جو ہوگا وہ ہوگا عمران خان صاحب کو اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ فیصل عوام کریں جو لوگ چاہتے ہیں کی خواہشات پوری ہوں گی عوام کی خواہشات پوری ہوں گی پارلمانی جمہوری نظام مضبوط ہوگا پارلمنٹ کی بالا دستی ہوگی تو ظاہر ہے اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا تو تبدیلی جو ہے کل کے بعد جو آئے گی اگر وعدہ جو کیا گیا اس کے مطابق آئی تو پھر عمران خان صاحب جس وجہ سے ڈر رہے تھے وہ وجہ سامنے آ جائے گی کہ خان صاحب کیوں اتنے ڈرے ہوئے تھے تو کل کا انظار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کئی اور کلیں آئیں گی کیونکہ یہ جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں کوئی ایک دن میں نظر نہیں آئے گا ایک پروسیس ہوتا ہے ایک عمل ہوتا ہے اگر کل سے اس پر عمل شروع ہو جائے گا یا کر دیا گیا ہے تو وہ اس کے نتائج جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آئیں گے اور آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی اور وہ لوگ جو اداروں کو سیاست میں مداخلت کروا کر مجبور کر کے یا ان کے کندوں پر بیٹھ کر ایک دار میں آنے کے خواہش مند ہیں وہ پھر ختم ہو جائیں گے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ